ایس ٹاپر اور بیورک اس کا مزہ لینے کے بعد ریاست کی سیاست میں قدم رکھنے والے ڈاکٹر شاہ فیصل نے آخر کار اپنی نئی سیاسی پارٹی جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ بنا لی ہے لیکن پہلے دن سے پارٹی کے نام پر حریت کانفرنس سے اعتراض کرتے ہوئے کہ حریت کے ایک اگائی پارٹی کا نام پہلے ہی اس نام سے چل رہا ہے اور پارٹی کا نام شاہ فیصل کو بدلنے کو کہا ہے بہرحال شاہ فیصل نے سرینگر میں ایک جلسے میں پارٹی کو لانچ کیا اپنی تقریر کے شروعات میں ہی شاہ فیصل نے سور اثر کی تلاوت کی اور بعد میں سر محمد اقبال کے کچھ اشار بھی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیط محمد اقبال بھی ٹھیک اسی طرح شروعات میں قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت اور علامہ اقبال کے اشار سے اپنی تقریر کی شروعات کرتے تھے اپنی تقریر میں شاہ فیصل نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ آئی ایس آفیسر بن کر سکول تعمیر کریں گے اور ترقیاتی کام میں یہ سوچ لے کے آیا کہ اگر ہم یہاں پہ راستے دیں گے سکول دیں گے اگر ہم یہاں پہ پانی کی سپلائے دیں گے تو شاید یہاں پہ امن آ جائے گا لیکن دس سال کے بعد یہ جانا کہ ان سب چیزوں کا کوئی مقصد نہیں جب تک کشمیر خون ریزی جاری رہے گی دس سال گزار کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جب تک یہاں کا نوجوان پریشاں ہے جب تک یہاں پہ خون ریزی کا عالم چلتا رہے گا جب تک یہاں کی ماں بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ نہیں رہیں گی اور جب تک یہاں کی نئی جنریشن ایک تلاتم کا شکار رہے گی تب تک یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا کوئی مقصد نہیں رہتا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے ستر سالوں سے سیاسی پارٹیوں نے کشمیر کی عوام کو کولیام بنا کر رکھا ہے وہ کسی ایک پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن جمہو کشمیر اور لڈاک کی عوام نے انہیں نئی پارٹی بنانے پر مجبور کیا اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کونسی پارٹی جوائن کرنی چاہیے میں نے سوچا میں ایک مقصود پارٹی جوائن کروں ان کے لیڈرز کے ساتھ بات بھی کی لیکن اس بیچ مجھے جتنی گالیاں پڑی جس طرح کا اینگر اور آوٹ ریج یہاں کے عوام نے اور خاص کر یہاں کے نوجوانوں نے دکھایا میری آنکھیں کھل گئیں میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایک نئی جماعت کریں گے اور آپ میرا یقین کیجئے کہ مجھے یہ نئی جماعت بنانے پر مجبور کیا یہاں کے عوام نے جمہو کے عوام نے راجوری پونس کے عوام نے لے کرگل کے نوجوانوں نے اور اب ان پارٹیوں کے لوگ مجھے آر ایس ایس کا آدمی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی انقلاب لے کر آتا ہے تو اسے رد کیا جاتا ہے کشمیری پنڈیتو پر انہوں نے کہا کہ وہ یہاں کے ثقافت کا ٹوٹ حصہ ہے وہ عیسائیوں بودھ سکھ اور کشمیری پنڈیتو کو سیاسی نمائندگی کرنے کا موقع فرہام کریں گے سب سے اہم بات جس کے لیے انہوں نے بیوروکریسی سے استفاہ دیا تھا وہ ہے مسئلہ کشمیر انہوں نے کہا کہ ہم اس کا پورا امن حل چاہتے ہیں یہ پاکستان اور بارٹ کے مابین بارٹ سکھ کا مسئلہ ہے اور میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم رات تو رات اس کو حل نہیں کروا سکتے میں آپ کے سامنے کلیر کرنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کا حل فائنلی دو ممالک کے بیچ کی بات ہے میں یعنی اپنے آپ پر ذمہ داری لیتا ہوں کہ کل اوور نائٹ ایک میرکل ہوگا میں اور میری ٹیم یہاں پہ جی مسئلہ حل کرنے کے لیے نکلیں گے یہ ایک لمبا راستہ ہے ہم فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم آواز بن کے اُبر سکتے ہیں اور دو ممالک کے بیچ اور ڈلی اور سری نگر کے بیچ کا جو راستہ ہے جو وہ دوری ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کا پورا منحل ہاں ایک کشمیری چاہتا ہے لیکن شاہ فیصل کہتے ہیں کہ انہوں نے بیروکیسی اس لیے چھوڑی تاکہ یہاں پر خون ریزی بند ہو سکے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ دو ممالک کے بیچ بات چیت کا ہے دوسری بات یہ کہ کشمیری مسئلہ کی وجہ سے یہاں خون ریزی ہو رہی ہے تو کیا شاہ فیصل اس مسئلہ کو حل کیے بغیر یہاں خون ریزی روک پائیں گے کچھ روز کب شاہ فیصل کی پارٹی لانے سے پہلے پارٹی نے ایک پرومو ریلیز کیا جس نے پرومو کے شروع میں ہی کہا گیا کہ کوئی بھی ملک یا قوم سڑکوں سے یا عمارتوں سے نہیں بلکہ روشن دماغ شخصیات سے پہچانی جاتی ہے دنیہو کانتے قوم کانتے ملک چھن فکت بجو عمارتوں یا بجو سڑکوں کی پرزناو نہیں بلکہ چھا قوم تمہو ذہین تو روشن دماغ شخصیتوں کی پرزناو نہیں یہ آفتاب جی شکل نمودار سبداں چھ تا عالمس روشن کرانچ جن میں غاندی جی علامہ اقبال یاسر عرفات علی محمد جنہ نلسن منڈیلا جیسی شخصیات کی مثال تصاویر کے ساتھ دی جاتی ہے اگر ہم ان شخصیات کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو مہتمہ غاندی اور علی محمد جنہ نے انگریزیوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی اس دوران انہیں جیل بھی جانا پڑا علی محمد جنہ نے بعد میں پاکستان بنایا ایسی جنوبی افریقہ کے نلسن منڈیلا جنہوں نے نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑی جس کے لیے وہ ستائیس سال تک جیل رہے پھر آخر کار جنوبی افریقہ کے صدر بھی بنے ایرانی انقلاب کے لیڈر اور اسلامی جہور کے ایران کے باری آیت اللہ خمینی بھی دکھائے گئے انہیں بھی جیل جانا پڑا چودہ سال تک وہ جلائے بطن بھی کیے گئے اور پھر پرومو میں آگے ان شخصیات کے ساتھ شاہ فیصل کا موازنہ کیا گیا ہے وہ شخصیات آزادی کے لیے لڑی شاہ فیصل اپنے آپ کو کھولے دل سے ہندوستانی کہہ رہے ہیں آپ نے آپ کو انڈین مانتے ہیں آئی کم آئی ایم انڈین میرے میرے پرست ای ایم دس ٹائم ان شخصیات نے اپنی زندگیوں کے کئی حصے جیلوں میں گزارے جبکہ شاہ فیصل پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ خوریت اس لیے جوائن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی زندگیاں بہت سخت ہیں انہیں جیلوں میں رہنا پڑتا ہے مجھے میں پڑتا ہے گلوکوڈا بہت سکی ایز نے حریت کرانجو ہے میں دو مجھے حریت جوائن کرن چون آکھ آم چیزہ کے ایشون کا مزاک آکھ آکے ایشون نو کری کے ایچھو جیلگا سو ایچھو پانین فیملی تو ہنی باچی مجھترا ہوئی ایچھو زبان چی آزادی پر چپا بندی ایچھو نیابر نیارو ایچھو ناظر بندی میں دو مجھے میں ہوا انسان ایچھو نو کرسی ہوں شاید چون میں خطر چون میں زہن ہزمز بن مارٹیویشن کے بہت یہ سا بڑ سٹراغل گئی رہا تھا اس لئے ایسیز میں سوچائیں کہ یہ میں کورم اچھی بن جگتا ہوں ایسیز میں ٹریننگ چھو بچوزانہ چھو اس کے آفیس کتا چلاؤں بچوزانہ کے روڈ کتا چھو بنا آنے بچوزانہ کے ڈی سی شپ کیا گئی اصل ایڈنسٹریشن گاورننس کے کن چلا ہو کرپشن کتا چھو کتا چھو بچوزانہ یہ زیاد ہے بچوزانہ نے سیاستے زانہ کی اس لئے بکر تحت مست پارٹیسپیٹ یم سایت اس تابدیل یہاں کو آم چیز یم زندگی ہندگی ایک کرشت انسان شپ ہماتی ملمو دینے تھا اب شا فیصل لے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ مسئلے کشمیر کا حل نہیں ہے جبکہ کشمیر خون ریز کے بنیادی وجہ بھی یہی ہے اب شا فیصل کہہ رہے ہیں کہ سڑکو اور باقی ترکیاتی کاموں کا کیا مقصد جب خون ریزی جاری ہو تو پھر شا فیصل لوگ کو کیا دینے والے ہیں اور کیا ان شخصیات کے ساتھ شا فیصل کا مواد نہ کرنا صحیح ہے وہیں کیا شا فیصل کشمیر کے دوسرے شیخ محمد عبداللہ بننے کی کوشش تو نہیں کر رہے آپ بھی اپنی رائے کومیٹ بوکس میں ضرور بتائیں بیورو ریپورٹ خبر اردو